جو مارننگ دوستو کیفے آپ سب آئی ہوں پر اچھی ہوں گے تو کافی تائم کے بعد جو ہے یہ میری ویڈیو بند گیا ہے میرا یہ بلوگ جو ہے تنہیں دنوں کے بعد میں بنا رہی ہوں نا کیونکہ تائم ہی نہیں لگتا یار بہت زیادہ بیزی چلی ہوں نا اس تائم پر اپنی لائک میں پر چلو کوئی بات نہیں پھلا جو ہے آج ہم جا رہے ہیں اپنے بچے کو ہسپیٹل لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اس کی آنکھوں میں نا ریڈ ریڈ کلر کا پتہ نہیں کہے کیا ہو رہا ہے اس کی انپیکشن ہو گیا اس کی آنکھوں میں تو وہی دکھانے ہم آج ہسپیٹل جا رہے تھے لیکن میں نے دیار کافی دنوں سے ویڈیو تو بنائی نہیں ہے تو چلو آپ لوگوں کو گھر دوار کی سہر کرائی جائے چلو ہے تم نے میر مارکت کا تو نہیں بنایا تھوڑا سا بنایا ہے اندر کا باجار ایک ایک تو ہم جو ہے ہسپیٹل جا رہے ہیں تو وہاں تمہیں کیا دکھاؤں دکھانے کے لئے کچھ ہے نہیں ہسپیٹل کی مریضوں کی سکل دیکھیں آپ لوگ کرو گی بھی کیا تو راستہ میں آپ کو دکھا دیوں کیونکہ بہت زیادہ سندر نظارہ جو ہے ہمارا یہاں کوردوار کا ہے جس ایریے میں ہم رہتے ہیں کافی زیادہ ہریالی رہتی ہے تو بہت سندر لگتا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ مین سڑک آ چکی ہے جب سے گائیز یہ مالن ندی کا پل ٹوٹا ہے نا تب سے ہم کو جو ہے دو راستے بنا رکھے ہیں انہوں نے اور قسم سے اتنے زیادہ خراب راستے ہیں کہ ان میں چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے گاڑی والوں کے لئے اور پیدل تو کئی خیر نہیں چلے گا لیکن چھوٹی موٹی گاڑیاں تو کیسے تیسے کر کے چلی جاتے ہیں لیکن اوٹو وغیرہ کار یہ سب جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں نا اب ہم جو ہے حضور خاتہ پہنچ چکے ہیں ایوین سکول کے سامنے اب یہاں سے وہ خراب راستہ آگے جا کے آنے ہی بارا ہے بہت ہی زیادہ بیکار راستہ ہے چلنا مشکل ہو جاتا ہے اس راستے سے تو یہ دیکھو یہ ہے وہ ندی ہم دوسرے سائے سے جا رہے ہیں تو یہ تو دوسرا راستہ ہے یہ راستہ دیکھو یہ ندی کے بیچ میں سے ہو کے گجرتا ہے تو اگر جس ٹائم پہ بار وغیرہ کچھ بھی پانی آتا ہے تو اس ٹائم پہ تو یہ راستے ایک طرح بند ہو جائے گا مطلب جانے کے مطلب کو تو رہے گا نہیں جب تک پانی بھرا رہے گا اب تک تو یہ تو پھر بھی ٹھیک راستہ ہے جس راستے سے ہم ابھی جا رہے ہیں لیکن اگر میں دوسرا راستہ آپ کو دکھا دینا اس راستے پہ اتنے بڑے بڑے گڑے ہو رکھے ہیں چلنا مشکل ہو گیا ہے پورے جھنڈی چوڑو آلو کا کیونکہ جھنڈی چوڑ کے سنپوری یہ جھنڈی وغیرہ یہ پیچھے کے لوگ بھی ہیں درگاپری سے پیچھے ان سب کا یہ مین راستہ تھا جہاں سے ہمارا آنا جانا ہوتا ہے تو ہماری لئے سب سے زیادہ پرابلم ہوئی ہے جب سے یہ مالا ندی کا پول ٹوٹا ہے پر چلو اب کیا کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو تب تک ہم کو ایسی سفر کرنا پڑے گا جب تک یہ پول نہیں بنتا لیکن ہاں کام تو چالو ہو چکا ہے ڈیبر وغیرہ آ چکے ہیں پول پہ اپنا ٹیٹ لگا کے بیٹھ چکے وہ لوگ پھر بھی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا اس پول کو بننے میں جب تک بنتا نہیں ہے تب تک ہم کو اسی راستے سے جو ہے سفر کرنا پڑے گا اور اسی طریقے سے پڑی چاہتے ہیں چلو اب آپ جو ہے ہاں یہاں پہ پہنچ چکے ڈیر روڈ پر بھی ہموچی تائے سے جا رہے ہیں تو یہ راستہ پہاں سے زیادہ سندھا جا گیا تو میں نے اس کو ریپورٹ کر گیا اس کے کھنارے میں یہ پڑیاں لائنس مجھے پڑے لگا رکھے ہیں بہت بڑیا لگا رکھے ہیں مجھے تو بڑا مجھایا نجاری کا مجھے لیکن اس کو جوا جائے ہیں مثل میرے بچے کی طبیعت کو ٹیک لیبا اس کی آگ سی ریٹ ہو رہا تھی پھر بھی ہم کو ٹینٹر کیے کہ صحیح چیز گھڑ بڑ تو نہیں ہے تو ہم نے دکھایا ہے تو پتہ چلا کہ اس کو آنکھوں میں انٹیپسٹ ہوا ہے کیونکہ آج کل ہمارے گھر میں جو ہے بس یہ ہی ریزن تھا چھوٹے بچے تو بیچارہ بول بھی نہیں سکتا اور پھر وہ آگ کے ساپ اپنی خود بھی کرنی سکتا ہم کو بھی کیا پتہ چل رہا ہے تو اس وجہ سے انٹیکشن ہو گیا اب ٹھیک ہو جائے گا دوائی وغیرہ لے کے آ رکھے تو ٹھیک ہوئی جائے گا اور یہ ہے ہمارا مین مارکٹ کو دوار کا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ہم ہوسپٹل سے پہلے والا راستہ آئے تھیں گے اچھا بھی ہم مین کوردار پہنچے نہیں ہیں اور یہاں پہ نا ٹرائفک کافی زیادہ ہو رکھا تھا تو ابھی تو ہم جا رہے ہیں ہم مین کوردار میں جب پہنچ جائیں گے لالوکتی پہ وہاں سے آگے ہوسپٹل کا نہیں بنایا ہے میں نے کہل وہی تک کہیں ریکارڈ کیا ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد میرا موڈ اتنا خراب ہو گیا تھا کیونکہ واپس آتے وقت جب ہم کھانا کھا رہے تھے میرا سوچا تھا ریکارڈ کروں گے لیکن انہوں نے اتنا گھٹیا کھانا دیا نا موڈ وہیں پہ سے ہمارا خراب ہو گیا چھولے بٹورے آورڈر کھرے وہ بھی اس نے ہمیں جلا ہوا سپیج کیا ایک سماسہ میں نے کھایا وہ بھی پرانا پچھلے دن کا دیا ہوا تھا ساپ پتہ لگ رہا تھا اور اس کے بعد کچھ ریکارڈ نہیں کیا اور ہم گھر آگئے پورا پیو شاباش پورا قتم کرنا ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے اس کی گاڑیاں کیا کیا جگار لگانا پڑ رہا ہے ساری گاڑیاں اس نے جو ہے فینک فینک کے سبھی گاڑیوں کا یہ حال کیا ہوا ہے اس نے کیونکہ جو بھی چیزیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ پورا نیچے فینک دیتا ہے توڑ دیتا ہے ویسے یہ گاڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے لیکن اس کے جو یہ یہاں پہ لوک لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جس سے یہ جوڑا ہوتا ہے اٹیچ ہوتا ہے وہ جو ہے بار بار ڈھیلا ہو جا رہا ہے کیونکہ یہ بار بار اس گاڑی کو جو ہے بیٹ سے نیچے فینک دیتا ہے توڑ جاتی بار بار اس کی نظروں سے کچھ نہیں بچتا اتنا سارے کھلوں نے اس کی لئے ہم نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں اور دو تین چیزیں تو گاڑی ہو اور ایک اور چیز پتہ نہیں کیا تھا وہ چنچنا ٹائپ کا وہ بھی توڑ کر رکھ دیا ہے سب کچھ ٹوٹ چکا ہے اس کا اس لئے میں اس کے سارے کھلوں نے ایک ساتھ یوز نہیں کرتی ابھی بہت سارے ہم نے جو ہے گفٹ پیک کر کے رکھے ہوئے باکس کے اندر اچھا اچھا یہ دیکھو اس نے اتنا دودھ پھر بھی چھوڑی دیا پیا نہیں نہیں پیرا پورا ختم کر جلدی دودھو پیلو پورا نہیں کیوں پیلے ختم کر اس کو کیوں پیلے بچہ ختم کر اس کو جلدی دودھو ختم کر نہیں کرے گا میں چیئے پیچائے کروں گی پھر یہ دیکھو بھئی چل اس کو پی ختم کر جلدی اب نہیں پیئے گا اس کا پیٹ گھڑ چکا ہے چلو اب اسے تھوڑی دیر بعد ہی پلائیں گے کوئی بات نہیں چوکلیٹ کھائے گا کھائے گا چید جی کھائے گا چل میں تلے چید جی نکال کھائے گا چید جی کہاں رکھی ہے یہ ہے سونا کی چوکلیٹ چوکا ہوتے دیں گے اس نے اس کے بعد تھوڑا سائی کھائے ابھی پورا باقی ہے اور یہ دیکھو ہمارے فریچ میں کیا کیا ہے زیادہ تر پانی کی بھوتلیں ہیں اب باقی انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا رکھو ہے گول گپپے وغیرہ چاومین لو بھئی چوکلیٹ کھالو کھول کے دوں لا میں درمیر کو دے میں دوں گی کھول کے سوچ کھالے کھالے کھاؤ اچھا ہو رہا ہے زیادہ تو نہیں جم گیا فریجر میں رکھا ہوا تھا میں نے ویسے بھی سائیس کو جا دے ہاڈ ہو گیا وہ توڑ نہیں پا رہا بچار تھوڑی دیر رہنے دے تھوڑی دیر باید کھائیو ٹھیک ہے تب تک وہ پیگل جائے گا آج کال اتنی درمی پڑھ لی ہے دکان سے لاتے ہی چوہ چوکلیٹ پڑھ چکی تھی اس لئے پیجر میں ڈالنا پڑا اس کو رب دے ہوں تو اب وہ زیادہ ہاڈ ہو رکھا ہے کیسا ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے شونا اس کی آنکھیں دیکھو کل ہی اس کو ڈاکٹر میں دکھا کے لے کے آئے ہیں ابھی تھوڑا سا ٹھیک ہے نہیں تو کل تو بہت زیادہ ریڈ ہو رکھی تھی ابھی ابھی ہم نے اس کی آنکھوں میں ڈروپس دا لی ہے تو ابھی تو کیا تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے ٹھے نا بولو ہائی بولو ہائی ہائی لو گائیس میری چینل کو سبسکرائب کرو ہائی یہ ہے تروجہ گرار بھی دکھاؤں یہاں ڈکھا دیوئی ہی ہے یہ ہمارے ہو چکے ہو چکے ہماری تیٹیاں پر ہیں یہاں پہ جو ہے ہماری پیٹی ہم پیک ہو چکی ہے ہمارا سامان نیچے آ رہا ہے ایک پیٹی میرے پاس ہے اور ایک خزبین کے پاس چلو چلو آگے چلو تم ایک بٹن کی پیٹی تو ہماری ابھی بھی پیک نہیں ہوئی ہے ہم نے کیول یہاں پہ رکھا ہوا ہے کیول یہ ایک پیٹی دے گئی ہے جو ابھی یہاں پہ ہے ایک پیٹی جو ہے وہ ہماری کچن کے اندر ہے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے لیکن وہ ابھی پیک نہیں ہے وہ بھی ایسی رکھی ہوئی ہے ہم نے دیوار سے سارے فوٹو فریمز ہٹا لیے ہیں مین مین کام کچن کے زہرے برطن جو فالتو کے تھے وہ سب ہٹا لیے ہیں اب بل یہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہے ہو تم سونو جی پاپا کہا گھومی چلا گیا پاپا کہا گھومی چلا گیا یہ بوتل آپ پیجو پھینکی ہے اور سونو